چھانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے کچھ ایسے ہی سیالکور سے سوات میں گئے ایک مقامی سیاہ کے ساتھ ہوا جس کو توہینِ قرآن کا اجزام لگا کر سرعام چوک کے اندر جائے پہلے اس پر بترین تھانے سے مطلب نکال کر تشدد کیا گیا پھر اس کو زندہ چلا دیا یہ ریاست ایک دائن بن چکی ہے جو مسلسل بے گناہوں کا کھون پی رہی ہے لیکن سہراب نہیں ہو رہی اس سے پہلے بتاؤں یہ واقعہ ہے کہ اب تک جو معاملات بتائے جا رہے ہیں کس طرح آپ کو جان کر دکھ ہوگا کہ یار واقعہ تو بلکل مختلف ہے ایسے تو کچھ بھی نہیں تھا اور پھر ان کی والدہ کا بیان آپ کو سناؤں گا جو شخص اپنی جان سے چلا گیا کہ وہ کیا کہتی ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کرنا نہ بھو سوات میں دو دن پہلے کے انتہائی افسوسناک واقعہ اس وقت پیچھ آیا جب ایک سیال کوٹ سے جانے والا سیاہ جو ہے جو مطلب بیرونے ملک بھی رہتا ہے اس کے اوپر توہینے قرآن مجید کا الزام لگایا گیا ہوتا ہے کچھ یوں ہے کہ یہ شخص اپنے کمرے میں مجود ہوتا ہے لیکن اچانک سے کچھ لوگ جو ہے یہ شوش رابہ کرتے ہیں اور قرآنی اوراک ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نے شہید کیا اس کے دروازہ بار بار کٹ کٹاتے ہیں یہ باہر اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ پولیس وہاں نہیں پہنچ جاتی پولیس وہاں سے لے جائے اس کو جو ہے لے جا کر تھانے بند کرتی ہے اور پھر وہاں پر بقاعدہ طور پر یہ لوگ پہلے جو ہے اپنے علاقوں میں گاریوں کے ذریعے بھی وہاں پر اعلان کراتے ہیں مساجد میں بھی اعلان کراتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے تو لوگ جو ہے اشتیال میں آ جاتے ہیں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ مشتر حجوم جو ہے پولیس سٹیشن کی طرف روک کرتا ہے جہاں پر ہوائی فائرنگ کر کے ان کو پہلے تو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جب لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ حجوم اکٹھا ہو گیا اور یہ درنے والے نہیں ہیں تو پولیس والے وہاں سے دوڑ لگا دیتے ہیں جس کے بعد یہ مشتر جو حجوم ہے وہاں سے اس قیدی کو جو ہے چڑھا کر باہر لے جاتا ہے سرک پر ہم مطلب اتنے بیانک ویڈیول ہے جو دیکھ بھی نہیں سکتے انسان جو ہے تہاں ہی خوفناک ہے کہ کس طرح اس کو گسیٹ کر برانہ لے کے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد جو اس پر جس طرح تشدد کیا ہوا ہے تقریباً تقریباً جو سارا اس کا ختم کر دیا گیا ہے پھوڑ دیا گیا ہے پھر یہاں بھی ان کو تسلی نہیں آتی ایک چوک میں لے جا کر اس کو آگ لگا دیتے ہیں اب یہ واقعہ تو بیان کیا گیا جس طرح ریپورٹنگ میں وہ سب کچھ ہے لیکن یہاں پر جو ہے ایک جو ریپورٹر ہے جس نے آنکھوں دیکھا سارا واقعہ ہے اور وہ بیان کر رہا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے بتا دوں کہ آپ لوگوں نے کچھ غور کیا ہوگا پیچھلے دو سال میں شیعہ سنی مسائل تقریباً ختم ہو چکے تھے بکتوں کا پنجابی بلوچ ایک ہو چکے تھے سوات کے واقعے میں میڈیا نے جس طرح پنجابی سیاہ استعمال کیا یہ کوشش تھی کہ پنجابی اور پکتوں خواہ کو علب کیا جائے مذہب لسانی سبائی واردات کمپنی کا لوگوں کے یہ رائے ہے کہ پرانا کھیل ہے ان سے آپ کو بچنا چاہیے لیکن یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ کچھ روز پہلے بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جو سنی شخص تھا جو شیعہ کے خلاف جو ہے انتہائی ایسے بھیانک بھیان دے رہا تھا کہ اس کو جو ہے جس طرح اس علاقے میں ہم زیادہ ہیں اور فلانے علاقے میں تم زیادہ ہیں تو یہاں پر جتنے بھی ہے تمہاری زندگی ہے یہاں پر نگل لیں گی مطلب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے جو کہ حیران کن ہے پھر یہی عربہ جو عمران خان پر بھی استعمال کیا گیا باقی لوگوں پر بھی استعمال ہوتا رہا ہے عمران خان کے حوالے سے دبقائدہ پی ٹی وی پر جس طرح کا ٹکل چل گیا تھا کہ بھئی آپ اس طرح کے شخص کو سپورٹ کریں گے معلوم ہے اب یہاں پر جو ہے اسی طرح کی واردات ہوئی ہے وائس آف امریکہ کے ایک ریپورٹر لکھتا ہے کہ ہوتل مالک کے مطابق سلیمان نامی شخص 18 جون کو آیا اور ہوتل میں کرایا کرایا پر جو ہے بک کرایا کمرہ جو ہے پھر 20 جون کو دے گر کمروں میں رہائش پزیل لوگوں کو کہ شوٹ جب میں نے سنا تو میں وہاں پہنچا تو لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن مجید کے جلے ہوئے اور آگتے وہ سلیمان کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے تھے مگر وہ دروازہ نہیں کھور رہا تھا بعد میں جب اس نے دروازہ کھولا تو اس وقت پولیس آ چکی تھی اور وہ ملزم کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی یہاں بات اہم ہے کہ ہوتل کے جس کمرے میں سلیمان رہ رہا تھا اس کے قریب والے کمرے میں رہائش پزیل لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ کمرے میں مذکورہ شخص نے قرآن مجید کی توہین کی ہے اگر وہ کمرے میں یہ عمل کر رہا تھا تو پھر قرآن مجید کے عوراق ان کے پاس کہاں سے آئے مقامی لوگوں کے مطابق اس کے مساجد میں جو ہے اعلانات کروائے گئے لاؤڈ سپیکر والی گاریوں سے بھی اعلانات ہوئے جس کے بعد خجوم نے تھانے پر دھاوا بول دیا یہاں یہ قابل ذکر ہے کہ اس بارے میں تو صرف ہوتل والوں کو پتا تھا تو مساجد میں اعلان کس نے کیے اور پہلے سے ایک گاری پر لاؤڈ سپیکر کس نے باندھا تھا اب مذکور ہوتل پلیس نے سیل کر دیا تو یہ معلوم کہنا ضروری ہے کہ ان کمروں میں کون رہائش پذیر تھا ایس ایچو مدین اسلام الحق نے بتایا کہ جب میں ملزم کو تھانے سے لے آیا تو میں نے ملزم سے پوچھا کہ تم قادیانی ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں میں نے پوچھا کہ تم نے قرآن مجید شہید کیا تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں کیوں قرآن شریف شہید کروں گا اس دوران مشتیل حجوم نے تھانے پر حلہ بولا تو حملہ کو حجوم سے بچانے کے لیے اس کو اپنے کوارٹر لے گیا لیکن مشتیل افراد جو ہے میرے کوارٹر تک پہنچے اور ملزم کو اپنے ساتھ لے گئے مشتیل مظاہرین کے ہاتھوں بھی ایک قرآن مجید شہید ہوا مدین پولیس کے مطابق مشتیل مظاہرین نے تھانے کے اندر نو گاڑیوں وہ دس موٹر سیکلوں کو بھی نظر آتش کیا نظر آتش ہونے والے گاڑیوں میں ایک موٹر کار میں قرآن مجید بھی تھا جو شہید ہوا مظاہرین نے تھانے کے کچھ کمروں میں وہ بھی آگ لگا دی اچھا یہاں پر ریجن پولیس آفیسر کہتے ہیں کہ ملزم کے خلاف ملک بھر میں صرف ایک ایف آئی آر دائج ہے جو اس کی والدہ نے اس کے خلاف چار جولائی دوہزار بائیس کو تھانا سیول لائن میں کتوائی تھی جس میں سلیمان کی والدہ نے کہا کہ ان کا بیٹا ملیشیا سے واپس آیا گھر میں مجھے گالیاں دیتا ہے اور قتل کی دھمکیاں بھی دیتا ہے دیکھیں یہاں والدہ یہ تو تصدیق کر دی ہے کہ واقعی ایسا تھا کہ اس طرح وہ کرتا تھا انہوں نے آگ کر دیا تھا لیکن یہاں پر ممکنہ طور پر یہ بیان اس وقت اس وجہ سے بھی دیا جا رہا ہے کہ کہیں اس کو جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ توہین مذہب کے اب بیٹے کو تو انہوں نے زندہ جلا دی ان کے گھر والوں کو نہ کچھ کر دیں اس خواتون کو نہ کچھ کر دیں ان کی فیملی کو کوئی نقصان نہ پوچھا ہے تو برحال آگے وہ کہتا ہے کہ مقامی لوگوں سے ملاقات میں معلوم ہوا کہ اس عمل میں ایک مذہبی گروہ ملویستہ مطلب یہ یہ فی کا نام دیا جا رہا ہے اور لوگ تصویر بھی وہ شیئر کر رہے کہ اس شخص نے جو ہے بڑا اپنے اس کے اوپر جو ہے اس کو پھیلایا جو ہے مواد کو یہ بات قابل ذکر ہے مدین میں تمام مظاہرین مدین اڈے میں ہوتے ہیں لیکن ان مشتل عوام نے سیالکوٹ کے اس شخص کو سورپل کے پار لے جا کر جلایا اور اس کو جلانے کے لیے پہلے سے لکڑیاں موجود تھی ہمارے ذراعہ کے مطابق سواقی کی منصوبہ بندی چند دن قبل کسی اور جگہ کی گئی تھی اور اس عمل کے لیے جمعے رات کا دن اس لیے منتخب کیا گیا تھا کہ اگلے دن جمعے کے سواق بھر میں وہ تشدد مظاہرے ہوں لیکن سوشل میڈیا پر عوام نے تو عمل کا مظاہرہ کیا اور سواق کو بچا لیا آج پورے دن کی تحقیقات سے کوئی واضح ثبوت نہیں ملے کہ قتل شدہ شخص نے قرآن مجید کو شہید کیا تھا خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ایسا عمل کرے بھی تو اس کو قانون کے حوالے کیا جانا چاہیے اور ثبوت پولیس کو پیش کرنے چاہیے تھے آج مدین میں پورا دن گزارنے کے باوجود ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا آج کل موبائل کا دور ہے لیکن کسی نے سلیمان کے کمرے میں یہ شہید قرآن مجید کی کوئی ویڈیو بنائی تھی نہ تصویر اب یہاں پر جو ایک لڑکا بھی وہ بتا رہا ہے کہ ایک یہودی تھا جو سکائی ویز ہوتل میں رکا ہوا تھا شام کا وقت تھا شور مچا اور میں وہاں چلا گیا تب اس کا ہوتل والے سے تو چھڑوا کر وہ بزار کی طرف بھاگا میں اس کے ایک دوست نے جو ہے اس کا پیچھا کیا اور خود بزار میں جا کر اس کو پکڑا یہ مطلب اس کو ظاہر سی باتیں سزا ہونی چاہیے مان رہا ہے یہاں پر رفاقت علی لکھتے ہیں یہ نام نہا جاہل آشکان ان کی متصدد وحشیانہ اور زندگی پر مبنی سوچ اور نظریہ پاکستان کھا جائے گا کسی سے دشمنی نکال نہیں ہو سات پھیلانا ہو تو توہین کا مذہب لگا کر جلا دیں کوئی قانون نہیں لگے گا یہاں پر ایک اور شخص لکھتے ہیں نمرہ زہرہ لکھتی ہیں اس سوکال مذہبی جتھے کے ایک ایک فرد کو عبرت کے طور پر لٹکا دینا چاہیے جس نے مذہب کے نام پر ایک انسان کو جلایا سب لوگ جو گھروں میں بیٹے ایسے جنونی جتھے کو شہباشی دیتے ہیں وہ سب بھی سہولتکار ہیں اس مذہبی جنونی جتھے کے یہاں پر ایک بات میں بھی ایڈ کر دوں گے دیکھیں کہ ہم اس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہم جو ہے اگر یہ شخص کے بارے میں کوئی کہہ دیتا کہ بھائی آپ اس کی قانونی پیروری کریں اس کو پکڑوا دی ہے ہم نے جو ہے آپ بدعی بنیں اور عدالتوں کے چکر لگائیں اور اس پر جو ہے جب تک کیس ختم نہیں ہوتا اس کو سزا نہیں ہوتی تو آپ نے عدالتوں میں بھی جانا ہے پیشوں بھی بھکتنی اور دھانے میں بھی جانا ہے میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ایک شخص بھی تیار نہیں ہوگا کیونکہ کسی کو قتل کرنا بڑا آسان ہے تو اس وجہ سے ہم قتل کر دیتے ہیں روزانہ ہم پتہ نہیں کتنی سنتوں کا قتل کرتے ہیں کتنے نبی پاک کے فرمان کو قتل کرتے ہیں کتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر کے ان کا خون کرتے ہیں تب ہم نے مسلمانی نہیں جاگتی جب کسی کو مارنا ہو کسی کے اوپر جو ہے کوئی الزام ہو وہ بڑا آسان لگتا ہے کہ بھائی اس کو قتل کر کے جو ہے خود کو بہت بڑا جو ہے مہام جو ہے مسلمان ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں جہاں کام یہی تھا کہ بھائی اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اب پولیس کا کام تھا کہ پولیس اس کو چھوڑتی تو وہ گنے گار ہوتی کہ بھائی اس نے ایک لیکن آپ کا فرض آدھا ہو جاتا لیکن زائد سی بات ہے ہمیں شوک ہے قانون ہاتھ میں لینے کا اور آسان لگتا ہے کسی کی جان لینا تو وہی ہم نے کیا آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کہہ رہے ہیں اپنے ایک منٹ میں ضرور باتیں